بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آج کی ویڈیو میں بات کریں گے کہ ایران نے چائنہ کے ساتھ مل کر امریکہ اور بھارت کو ٹھینگا دکھا دیا ہے آج کیسے ویڈیو میں بتائیں گے کہ کس طرح بھارت اور امریکہ کی تباہی ہوگی امریکہ کے کس طرح انٹرسٹ کی تباہی چائنہ نے کی ہے ایران کے ساتھ مل کر چائنہ نے کیا کیا ہے اور بھارت کی کس طرح اربو کھربو ڈالر تباہ ہوئے ہیں سارے مددوں پر ڈیٹیل کے ساتھ بات کریں گے کہ کس طرح اب چائنہ اپنی ٹیکنالوجی ایران کو ٹرانسفر کرے گا ایران کے نیوکلر پلانٹس کی حفاظت کرے گا چائنہ کے سائنٹسٹ ایران کی نیوکلر بم بنانے میں کس طرح سے مدد کریں گے ہر چیز آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ بتائیں گے چھوٹی سی گزارش ہے کہ ویڈیو کو لاس تک دیکھیں اور ہمارے چینل عرب نیوز ٹی وی کو سبسکرائب کریں تو ناظرین اطلاع یہ ہے کہ چائنہ اور ایران بہت بڑی ڈیل کر چکے ہیں یہ ڈیل پچیس سال پر محیط ہوگی چائنہ نے اس ڈیل کے تحت ایران سے کچھا تیل پچیس سال کے لیے خریدنا ہے اور بدلے میں چائنہ چار سو بلین ڈالر کی انویسٹمنٹ پچیس سال کے لیے ایران کے اندر کرے گا ایران انہی پیسو سے اپنے میزائلز اپنے ویپنز اور اپنی نیوکلر ٹیکنالوجی کو آگے لے کر بڑے گا ناظرین اگر دفعی ڈیل کی بات کریں تو اب چائنہ ایران کو بہت سارے خطرناک ہتھیار دے گا ٹیکنالوجی بھی مہیا کرے گا فائیو جی سروس کا بھی اعلان کیا گیا ہے اس کے علاوہ چائنہ کے ایٹمی سائنس دان ایران کے اندر موجود ایٹمی سائنس دانوں کو ٹیکنالوجی دیں گے ان کو ٹرین کیا جائے گا خفیہ انفرمیشن کے ساتھ ساتھ جہازوں کی ٹریننگ بھی دی جائے گی چائنہ اب جس طرح پاکستان کی مدد کرتا آیا ہے ویسے ہی ایران کی بھی مدد کرے گا تاکہ ایران سیلپ سوفیشنٹ ہو جائے آپ کو بتاتے چلیں کہ اب ایران کی سرحدوں کی حفاظت کا ذیمہ چائنہ نے لے لیا ہے پچھلے ہفتے اسرائیل نے ایف تھرٹی پائیو جہاز لاکر ایران کے نیوکلیر پاور پرانٹ پر اٹیک کیا تھا ایران کا نیوکلیر پاور پرانٹ بلکل خاک ہو گیا تھا اس کے بعد ایران نے اسرائیل کے اوپر اسرائیل کی ایمبیسلز کے اوپر اٹیک کرنے کا پلان بنایا بہرحال مساد برکے مارے اپنی ایمبیسلز بند کر کے عرب ممالک سے باگ گیا ہے اس کے بعد اب اطلاعات ہیں کہ چائنہ ایران کو اپنے فائٹر جیٹ بھی دے گا ٹکنولوجی بھی مہیا کرے گا تاکہ وہ اپنے ہتھیاروں اپنے ویپنز اپنے نیوکلیر پلانٹ کی اچھے سے اسرائیل سے حفاظت کر پائے ناظرین بات کرتے ہیں کہ امریکہ اور بھارت کو کتنا بڑا جٹکہ لگے گا ایک بات تو یہ ہے کہ اسرائیل جو امریکہ کے کندے پر رکھ کر بندوق چلاتا تھا اس کی گولیاں اب ختم ہو جائیں گی دوسرے نمبر پر گلف کے اندر امریکہ کی ٹریڈ ساری تباہوں برباد ہو جائے گی ساؤچائنہ سی کے اندر امریکہ کے جہاز جیسے پہلے موو کرتے تھے دم دبا کر ویسے ہی گلف کے اندر دم دبا کر ٹریڈ کریں گے اس کے جہاز اب ارم میں تو جائیں گے لیکن چھپ چھپا کر ارب کے اندر تیل لے کر آئیں گے چھپ چھپا کر ہی جائیں گے ایران کو اب چائنہ کے ساتھ مل کر رہنا پڑے گا ایران چاہے آب نائے حرمز پر دادا گیری کرے امریکن جہازوں پر حملے کرے ایران کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا ناظرین ایران کو اب چائنہ کا ساتھ مل گیا ہے ایران چاہے آب نائے حرمز پر دادا گیری کرے امریکن جہازوں پر حملے کرے تو ایران کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا اب بات کرتے ہیں کہ بھارت کے لیے کتنی بڑی مسئبت کھڑی ہو چکی ہے ناظرین بھارت نے ایران کے اندر چابہار پر کھرموں ڈالر لگائے ہوئے تھے امریکہ کے دباؤں میں آ کر بھارت نے چابہار کے اوپر کام بھی روک دیا ہے ایران سے کچھا تیل خریدنے کا کام بھی بھارت نے بند کر دیا ہے اب بھارت امان یو اے ای سے کچھا تیل خرید رہا ہے بھارت چابہار کے اوپر سارے کے سارے پیسے جو کھرب اور ڈالر لگائے ہوئے تھے تباہ و برباد امریکہ کے پیچھے لگ کر کر چکا ہے چائنہ اور بھارت کے تعلقات بھی دنیا کے سامنے ہیں اب بھارت کو مار ماننے کے لیے ایران کے ساتھ چائنہ مل چکا ہے چائنہ چابہار کے اوپر کام کرے گا اس طرح چائنہ جتنی ٹریڈ گوادر کے اوپر کر پائے گا ویسے ہی ٹریڈ چابہار کے اوپر بھی کر پائے گا آپ کو بتاتے چلیں کہ دشمن کے دشمن ہمیشہ دوست ہوتے ہیں ایران اور چائنہ کا ایک ہی دشمن ہے ناظرین ان کا دشمن کومن ہے اور وہ ہے امریکہ اب امریکہ کے پیچھے لگ کر بھارت بھی اپنے چیتھڑے اڑوا چکا ہے اس نوام تر ویڈیو کے حوالے سے آپ کو کیا کہنا ہے کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا اب تک کے لئے اتنا ہی جزاک اللہ